اپریل میں ریٹیل مہنگائی در میں معمولی گراوٹ کے باوجود کھانے پینے کے سامان کی مہنگائی کنٹرول میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں جانکاروں کا کہنا ہے کہ دالوں کی قیمتوں میں تو کم سے اگلے پانچ مہینے تک کمی کے آثار نہیں ہے کیونکہ دالوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں کافی انتر بنا ہوا ہے۔ زیادہ ڈیمانڈ اور کم سپلائی کا اثر ان کی اونچی قیمتوں کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ دیش میں دالوں کے دام بازار میں نئی فصل کی سپلائی آنے تک کم ہونے کا انمان نہیں ہے۔ دراصل اکٹوبر میں دالوں کی نئی سپلائی بازار میں آئے گی۔ ایسے میں انمان ہے کہ اس کے بعد ہی مہنگائی سے لوگوں کو راحت مل سکتی ہے۔ دالوں کے دام میں تیزی سے کھادے مہنگائی در بھی کابو میں نہیں آ رہی ہے جس سے ریٹیل مہنگائی در میں جتنی کمی آنی چاہیے وہ نہیں آ پا رہی ہے۔ ویسے تو سرکار دالوں کے دام کنٹرول کرنے کے لیے کئی سطر پر کوششیں کر رہی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ بھارت دالوں کا سب سے بڑا اتپادک ہے لیکن یہاں پر ان کی خپت اتپادن سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایسے میں بھارت کو دالوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آیات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ فصل ورش دو ہزار بائیس سے تئیس میں دیش میں دالوں کا انمانت اتپادن چھبیس دشملہ شونے پانچ ملین ٹن تھا جبکی خپت کا انمان اٹھائیس ملین ٹن تھا۔ فلحال بازار میں ارہر، چنہ، اڑت دالوں کے دام سب سے زیادہ اونچے سطر پر بنے ہوئے ہیں۔ اپریل میں دالوں کی اوسط مہنگائی در سولہ دشملہ آٹھ فیسدی رہی تھی جو اپریل دو ہزار تئیس میں پانچ دشملہ تین فیسدی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ اکتیس دشملہ چار فیسدی مہنگائی ارہر دال میں تھی۔ اسی طرح چنہ دال میں چودہ دشملہ چھ فیسدی اور اڑت دال میں چودہ دشملہ تین فیسدی کی در سے مہنگائی تھی۔ ساکھی کی منترالے کے آنکڑوں کے مطابق دال کی مہنگائی در ایک سال میں قریب دس فیسدی بڑھ گئی ہے۔ ڈال کی مہنگائی کیسے مہنگائی در کو کم نہیں ہونے دے رہی ہے یہ اپریل کے آنکڑوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اپریل میں خودرا مہنگائی در چار دشملہ آٹھ تین فیسدی رہی تھی جس کی بڑی وجہ آٹھ دشملہ ساتھ شونے فیسدی کھادے مہنگائی در ہے۔ ڈاٹ بیتے مہینوں ساکھ سبجیوں کی مہنگائی در ستائیس دشملہ آٹھ شونے فیسدی اور فلوں کی پانچ دشملہ نو چار فیسدی رہی۔ یعنی بھارت میں مہنگائی در کو کنٹرول ہونے کے راستہ کا سب سے بڑا بریکر کھادے مہنگائی در بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں بازار جانکاروں کا کہنا ہے کہ فلحال دالوں میں آنے والے دنوں میں قیمتوں میں اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ Bureau Report Market Times TV